جنرل فیچر آف یوکریوٹک سیل پاس دا کانٹینٹس یوکریوٹک سیل سٹرکچر آف یوکریوٹک سیل اینڈ ڈیویئن آف لیبر پرنس جہاں یوکریوٹس کے ویسے تو ہم جب سیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف سیل کی جہاں وہ سٹرکچر کے بارے میں ایک سا ڈسکس کرتے ہیں یہاں پروپلی کریں گے کہ یوکریوٹک سیل اس کو کسی بیس کے پرام یوکریوٹک سیل کا جہاں وہ سٹیٹس دے رہے ہیں یا اس کی پراپٹیز خاص پراپٹیز کیا ہیں تو تمام یوکریوٹک سیل کے اندر ایک پقیدہ میمبرین بانڈن نیوکلیس موجود ہے جو کہ انکلوز کرتا ہے جنیٹک میٹیریل کو ڈی اینے کو یوکریوٹک سیل ایڈوانس ٹائپ آف سیل پروکریوٹک سیل نیوکلیس کے بغیر ہے وہ پرمیٹیف ٹائپ آف سیل کنسیڈر کی جاتی ہے جبکہ یوکریوٹک کو ایک ایڈوانس ٹائپ آف سیل کے طور پر جہاں وہ جانا جاتا ہے جہاں اس کو اکرالج کیا جاتا ہے جو فور میجر کنگڈمز ہیں فائف کنگڈمز ہیں پہلی جہاں کنگڈم مانڈرہ پروکریوٹک ریپریزنٹ کرے گی جہاں کوئی چاروں کنگڈمز جو باقی ہیں جس میں پروٹیسٹا ہے فنجائے ہے انیمالیا ہے ان چاروں کے اندر جب وہ یوکریوٹک سیل پایا جاتا ہے what is the structure of یوکریوٹک سیل یوکریوٹک سیل کو اگر ہم دیکھیں تمام سل کے طرح 3 basic parts موجود ہیں plasm membrane, cytoplasm and the nucleus یہاں یوکریوٹک سیل کے اندر a large number of membrane bonded organelles are also present یوکریوٹک سیل کے اندر ہمیں بہت سارے membrane bonded organelles ملتے ہیں تو اس لئے جب بھی ہم definition کے لکھتے ہیں یوکریوٹک سیل کی تو ہم لکھتے ہیں کہ ایک ایسا سیل جس کے اندر nucleus موجود ہے اور اس کے ساتھ وہ سارے membrane والے organelles جہاں وہ پائے جاتے ہیں membrane bonded organelles کے اگر example دیکھیں اس diagram میں mitochondria then mitochondria کے بعد galgy apparatus then smooth endoplasmic reticulum then rough endoplasmic reticulum then lysosomes اس کے علاوہ membrane bonded organelles کے علاوہ یوکریوٹک سیل کی جو خاص پہچانا وہ ہے presence of cytoskeleton آپ پتہ ہے کہ network of microtributes اور اس سے جہاں وہ ultra cellular structure موجود ہے سیل کے اندر جو سیل کو ایک strength provide کرتا ہے shape provide کرتا ہے cytoskeleton is missing in prokaryotic cells اس کے ساتھ جو prokaryotic cell bacteria وغیرہ کے اندر ہم دیکھیں تو اس کا جو کروموسومہ ایتری ہے اندہ circular form جبکہ یوکریوٹس کے اندر جو کروموسومہ ہوتا ہے اندہ linear form موجود ہوتا ہے division of labor یوکریوٹس کے اندر جو خاص بات ہے وہ division of labor ہے division of labor کا مطلب ہے جی اپنا اپنا کام divide کر دینا اب سیلز نے life کی تمام activities کو perform کرنا ہے یعنی کہ سیلز نے اپنے لئے energy بھی بنانی ہے بھائیو والی کل بھی synthesize کرانے ہیں اس کے علاوہ کچھ complex material کو breakdown بھی کرنا ہے تو یہ different jobs of cells different organelles کو divide کر دی گئی ہیں جیسے اگر energy produce کرنی ہے تو یہ mitochondria کی ذمہ داری ہے کہ وہ ATP کو بنائے گا اسے اگر protein synthesis کرنی ہے تو یہ ribosome کی ذمہ داری ہے کہ وہ protein جو اس کو synthesize کرائے گا اس سے اگر cell کے اندر کوئی ایسا material ہے جس کو digest کرنا ہے تو یہ responsibility جو وہ lysosomes کو جائے گی اس طرح سے اگر protein کی modifications کرنی ہے تو protein کی modifications کے لیے جو ہے وہ cell کے اندر بقائدہ طور پر جہاں وہ golgi apparatus کی فارم ہے جہاں ایک material موجود ہے جو protein کو modify کرے گا اس ایسا cell کے nucleus کے اندر ribosomes کو بنانے کے لیے nucleus موجود ہے means different jobs کے لیے different organelles موجود ہیں اور اس کام کام اوبرال کیا کہیں کہ it is division of labor رہے